گلگلت بلتستان میں انسانی حقوق کی داستان کے نام سے حقائق سیاری ایک کتاب کی نئی دلی میں تقریب رنمائی ہوئی جس کے خلاف پورے آزاد کشمیر میں نوجوان سیول سوسائٹی نے احتجاجی مظاہری کیے اور پاکستان اور پاک فوج کے حق میں ناری بازی کی میر پور آزاد کشمیر سے دیکھئے سجاد جرال کی ریپورٹ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جاری بربریت اور انسانی حقوق کی خلاق ورزی پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور پاکستان کے داخلی معاملات پر مداخلت کرتا رہتا ہے ستر سال سے پاکستان مخالف قوتوں سے مل کر بھارت جھوٹے پروپیگنڈے کر رہا ہے چند دن قبل گلگت بلتستان اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی داستان کے نام سے ایک کتاب کی نئی دہلی میں تقریب رونمائی کروائی گئی ہے جس کے مصنف علوک بن سال ہیں اس کتاب میں پاکستان کے خلاف جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس حقائق سے آری کتاب کے خلاف سارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مظاہرے کیے گئے میر پور آزاد کشمیر میں نوجوان سیول سوسائٹی کے نمائنوں نے قائد عظم چوک سے ایک بڑا مظاہرہ کیا مظاہرین پاکستان زنداباد اور پاک فوج زنداباد جبکہ بھارت مرداباد کے نارے لگا رہے تھے چوک شہدہ پہنچ کر مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے الوک بن سال کی جھوٹ پر مبنی کتاب کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ بی جے پی اور روہ کے سرپرستی میں لکھی گئی کتاب ہے کشمیری اور گلگٹ پلکستان کے عوام پاک فوج اور قومی سلامتی کے اداروں کی پشت پر کھڑے ہیں سجاد جرال 92 نیوز میرپور آزاد کشمیر